بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جو نیا لیکچر ہے وہ ہے ایکسکریشن ان اینیملز ایکسکریشن ان پلانٹس ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اینیمل اور پلانٹس میں ڈیفرنٹ میکنیزمز ہیں امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھے دکھے سے پڑھا ہوگا سمجھا ہوگا کچھ بچوں نے مجھ سے پیشننگ بھی کی تو ڈیٹس گوڈ کہ آپ لوگ گھر سے پڑھ رہے ہیں کچھ بچوں نے ریسپونس بھی بڑھ اچھا دیا کہ سر کولس سے زیادہ تو ہمیں اس طرح پڑھنے میں سمجھ آتی ہے کہ آپ سامنے سارا کچھ لکھا ہوتا ہے اور جب لیکچر سنتے ہیں تو ہمیں سارا یاد ہی ہو جاتا ہے تو چلو مجھے اچھا لگا آپ کا اچھا ریسپونس ہے تو آج ہم نئے لیکچر کی طرف چلتے ہیں ایکسکریشن ان اینیملز اسکریشن کی دیفنیشن کے احساب سے وہی بات کہ ویسٹ کو خارج کرنے کو ہم اسکریشن کرتے ہیں بوڈی کے اندر جو ویسٹ پرادکٹس بنتے ہیں اب اگر ہم صرف ویسٹ کی بات کریں تو بہت سی چیزیں ہیں جو ویسٹ ہیں بوڈی میں دیفنیشن میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر جاندہ نائیٹورجنس ویسٹ خارج کرتے ہیں لیکن اگر ہم جنرلی بات کریں تو ویسٹ خارج کرنے کو اسکریشن کہتے ہیں وہ چاہے نائٹروجین سٹور چاہے وہ کوئی بھی جسم میں ویسٹ کیمیکل بناو میٹابلزم کے ذریعے تو پھر کون کون سی چیزیں جو ویسٹ میں شمار ہوں گی تو سب سے پہلے منچن ہے وارٹر ہم نے پیچھے باتیں کی تھی اوسما ریگولیشن ان پلانٹس میں بھی اینیملز میں بھی اینیملز میں ہم نے بات کی تھی کہ ہائپو ٹونک انوائرمنٹ ہو ایسا انوائرمنٹ جو ڈیلیوٹ ہو تو جانور اس میں پانی خارج کرتا ہے تو پانی خارج ہو رہے ڈیلیوٹ انوائرمنٹ میں تو پانی بھی تو پھر ایک ویسٹ ہی ہوا نا تب بھی تو خارج کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جسم کے اندر آ رہا ہے پھر سالٹ جب خارج ہوتے ہیں ہائپر ٹونک انوائرمنٹ میں تو سالٹ بھی پھر ویسٹ ہوئے جو چیز جسم کے ہم نے کا ویسٹ کیا ہے ویسٹ کی ڈیفنیشن میں نے پیچھے بھی لیکچر میں بتائی کہ ویسٹ وہ ایسی چیز جو جسم کے لیے کسی استعمال کی نہ ہو اور وہ ٹوکسک ثابت ہو جسم کو نقصان پچائے تو اس کو خارج کرنا ہو تو وہ ویسٹ ہوگا تو پانی ہائپورٹونک انوائرمنٹ میں ویسٹ ہے کیونکہ وہ جسم کے اندر آنے لگ جاتا ہے جسم کے اندر ایکسٹرا پانی ویسٹ ہے ہائپورٹونک انوائرمنٹ میں جسمیں سارٹس آنے لگ جاتے ہیں تو وہ ایکسٹرا ہیں جسم کے کسی استعمال کریں تو وہ بھی ویسٹ ہے پر اگر ہم بات کریں زیادہ تر جانداروں کے اندر انیمالز کے اندر نائٹو جنس ویسٹ ہیں جو وہ خارج کرتے ہیں اب اکلی پوائنٹس میں میں نے ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے کہ نائٹو جنس ویسٹ بنتے کیسے ہیں پہلے پوائنٹ میں منچن ہے کہ نائٹو جنس ویسٹ جو ہیں میٹابولیزم کے دران بنتے ہیں جب پروٹینز کا یا نیکلیک ایسٹ کا میٹابولیزم ہوتا ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کاربوائیڈیڈز کا میٹابولیزم ہوتا ہے لیپرڈز کا تو اسے سی او ٹو بنتی ہے پانی بنتا ہے پر جب ہم پروٹینز کے میٹابولیزم کی بات کرتے ہیں یا ڈی این اے آر این اے کے میٹابولیزم کی بات کرتے ہیں تو ان سے نائٹروجنس کمپاؤنڈز بنتے ہیں کیونکہ ان میں نائٹروجن ہوتی ہے امائنو ایسٹ میں نائٹروجن ہے ڈی اے آر این اے میں نیوکلیک ایسٹ میں نائٹروجنس بیسیز ہوتی ہیں آئیڈنین، گوانین، سائٹوسین ان میں نائٹروجن ہوتی تو ان کے میٹابولیزم سے نائٹروجن بنتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ میں لکھا ہے کہ جب کوئی پروٹین کی بریکڈاؤن ہوتی ہے تو اس سے امائنو ایسٹ بنتا ہے امائنو ایسٹ جڑکے ہی پروٹین بنتی ہے تو جب پروٹین ٹوٹے گی تو اس سے مائنو ایسٹ بنیں گے پھر ان مائنو ایسٹ کی بریکڈاؤن ہوتی تو آپ فستیر میں پڑھ چکے ہیں سیکنڈ چپٹر میں کہ ہر مائنو ایسٹ میں ایک مائنو گروپ ہوتا ہے وہ ریلیز ہوتا ہے علیدہ ہو جاتا ہے اس حمل کو کہتے ہیں ڈی ایمائی نیشن یہ جو مائنو گروپ ریلیز ہوا ہے یہاں تو یہ استعمال ہوگا اس سے کوئی نئی مائنو ایسٹ بنا لیا جائے گا this مائنو گروپ is reused اور removed یہاں تو اس کو دوبارہ استعمال کیے جائے گا یہاں اس کو remove کر دیے جائے گا ویسٹ کی سورت میں اب یہ جو نائیٹروجینس ویسٹ ہیں اب ظاہر ہے یہ مائنو گروپ ویسٹ کی سورت میں بڑھتی جاری اس کی مقدار تو جب یہ جسم میں بہت زیادہ مقدار میں ہوگا تو اس انیمل کو یہاں تو کنولینز ہونے لگ دورے پڑھنے لگ سکتے وہ کومہ میں جا سکتا ہے اس کی ڈیتھ ہو سکتا کیونکہ یہ نائیٹروجینس ویسٹ ہیں یہ ٹاکسک ہیں یہ جس ٹیشو میں جس حصہ میں بھی بنیں گے اس ٹیشو کو نقصان بچائیں گے اس ٹیشو کو آپ کہلیں ڈیمیج کریں گے اب زیادہ تر جو نائیٹروجینس ویسٹ جانوروں میں بنتے ہیں وہ ہیں ایکسیس نائیٹروجین جو خارج ہوتی ہے زیادہ نائیٹروجین جو خارج ہوتی ہے وہ مونیا کی صورت میں ہوتی فورت پوائنٹ میں لکھا ہے یوریا کی صورت میں اور یوریک ایسٹ کی صورت میں یہ تین نائیٹروجینس ویسٹ ایسے ہیں زیادہ تر جانور یہ تینوں خارج ان تینوں میں سے کوئی خارج کرتا ہے کچھ جانور مونیا خارج کرتے ہیں کچھ جانور یوریا کچھ جانور یوریک ایسٹ ہاں تھوڑی بہت نائیٹروجین خارج ہوتی ہے کریٹینین ایک اورگینک امپاؤنڈ ہے نائیٹروجین ویسٹ کریٹین کی صورت میں یا ٹرائی میتھائیل امین اکسائیڈ کی صورت اور بہت ہی کم اقدار میں جو نائیٹروجین خارج ہوتی ہے وہ مائنویسٹ کی صورت میں پیورینز کی صورت میں پیورینز وہ ایڈنین گوانین سائٹوسین اور پائرمیڈین کی صورت میں جو پیورینز ہیں وہ ایڈنین گوانین ہیں پائرمیڈین میں سائٹوسین تھائمین اور یوریسٹ جو سنگل رنگ ہوتی کئی بار تو پیورین اور پائرمیڈین کا بھی جب میٹابولیزم ہوتا ہے ان کی بھی بریکڈاؤن ہوتی تو آخری پوائنٹ میں لکھا ہے کہ اس سے بھی نائٹروجن ویسٹ بنتے ہیں زینتین، ہائپوزینتین ایلونٹائن، یوریا، یورکیسڈ اور امونی تو یہ مختلف کچھ نائٹروجن ویسٹ تھے وہ کیسے کیسے بنتے ہیں اور زیادہ تر نائٹروجن کس صورت میں خارج ہوتی ہے تو یہ اس میں یہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اگر ہم سیکنڈ پوائنٹ کو دیکھیں اس کا آخری ورڈ لکھا تو یہ نائٹروجن کے سپیلنگ مستیک ہے وہ ٹائپنگ میں ہو جاتا ہے اکثر ظاہر ہے لیکچر دیکھنے پڑتے ہیں تو یہ نائٹروجن ہے نائٹروجن نہیں ہے نائٹروجن ہے ڈبل ٹی نہیں ہے ٹی آر او جن ہے تو یہ چیزیں اکثر کوئی لیکچر میں کوئی ہو تو آپ ماشاءاللہ سمجھ دار ہیں تو آپ کو کہ کہیں سپیلنگ میں سٹیک ہو جاتی ہے تو آپ نے اوریجنل سپیلنگ کو ہی ذہن میں رکھنا ہے اب جاندار مختلف اسکریٹری پروڈکٹس خارج کرتے ہیں کوئی جاندار اب ہی آپ نے بتایا کہ کوئی یوریا خارج کرتا ہے کوئی یوریکیسر خارج کرتا ہے کوئی امونیا خارج کرتا ہے زیادہ تر تو یہ ان تینوں میں سے کوئی خارج کرتے ہیں تو پہلے بائنٹ میں لکھا ہے کہ اورنیزم اسکریٹ نائٹروجن ویسٹ موسٹلی ان دی فارم آف یوریا امونیا اور یوریکیسر پر خارج ان تینوں میں سے کوئی ایک ہونا ہے کون سا خارج ہوگا یہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے پانی کی فراہمی پر ڈیپینڈ کرتا ہے پانی کتنا موجود ہے جاندار کے پاس اس کی بوڈی میں اس کے دیگر ماہول میں کتنا پانی ہے کیونکہ یہ جو کیمیکلز ہیں یہ ٹاکسک ہیں یوریا بھی ٹاکسک ہے یوریکیسر بھی ٹاکسک ہے امونیا بھی ٹاکسک ہے ہاں اگر ہم ان کو آپس میں کمپیر کریں تو ان میں سب سے زیادہ ٹاکسک جو ہے وہ امونیا دوسرے نمبر پہ یوریا ہے اور یوریکیسر تیسر نمبر تینوں ٹاکسک ہیں لیکن ظاہر ہے ٹاکسیسٹی کا ایک لیول ہے زیادہ ٹاکسک امونیا ہے اس سے کم ٹاکسک یوریا ہے اور اس سے کم ٹاکسک یوریکیسر اپنے اپنے جگہ تینوں ٹاکسک ہیں لیکن اگر ہم ٹاکسیسٹی کو کمپیر کریں تو سب سے زیادہ ٹاکسک امونیا ہے اور ایک رول ہمیشہ یاد رکھیں اپنے کنسپٹ کے لیے کہ جو ویسٹ جتنا ٹاکسک ہوگا اس کو خارج کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا اگر پانی نہیں ہے یہ کہہ لیں اس کو خارج کرنے کے لیے پانی بھی اتنا زیادہ چاہیے ہوگا تو ابھی ہم نے بات کی کہ امونیا سب سے زیادہ ٹاکسک ہے تو جب امونیا سب سے زیادہ ٹاکسک ہے ان تینوں میں تو پھر امونیا کو سب سے زیادہ پانی چاہیے ایک گرام نائٹروجن ہو امونیا کی صورت میں اس کو خارج کرنے کے لیے پانسو میلیٹر پانی چاہیے یعنی ایک گرام امونیا کو صرف خارج کرتا ہوں تو فرض کریں ہماری بوڈی میں پانچ سے چھ گرام بن رہی ہے اہم ہی میں اندازہ بتا رہا ہوں اس سے زیادہ بھی ہو سکتی اس سے کم بھی تو پانچ سو میلیٹر مطلب آدھا لیٹر کیا ہر وقت ہماری بوڈی میں کسی جاندار کی بوڈی میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ وہ مونی خارج کر سکے پی ایک گرام خارج کرنے کے لیے آدھا لیٹر چاہیے تو اگر اس کو پانچ ایک گرام مخارج کرنے پڑ گی تو اس کو دھائی تین لیٹر پانی چاہیے تو پھر کون سا ایسا جاندار ہے جس کی بوڈی میں ہر وقت اتنا پانی ہوگا تو یہ وہ جاندار ہوں گے جو پانی کی فراوانی میں رہتے ہوں گے ابنڈنٹ وارٹر سپلائی میں رہتے ہوں گے سمندروں میں رہتے ہوں گے دریاؤں میں رہتے ہوں گے وہ مونی خارج کرتے ہیں تو جو جاندار مونی خارج کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں امونو ٹیلک یہ یہاں پہ میں نے بولڈ لیٹرز میں لکھا ہے سینٹر میں امونو ٹیلک اور اس پروسس کو اس فینامینوں کو ہم امونو ٹیلی کہتے ہیں یہ آگے ایک ڈائیگرام میں آپ کی بک میں بھی مینشن ہے اس کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا ہے میٹابلزم کے ذریعے کیسے یہ تینوں چیزیں بنتے ہیں امونیاں کیسے بنتے ہیں یوریاں کیسے بنتے ہیں اور یورکیسڈ کیسے بنتے ہیں اگر ہم اوپر سے نیچے آئیں دیکھیں پروٹینز ان سے بنے مائنو ایسڈ لیف سائیڈ پہ لکھا ہے رائر سائیڈ پہ لکھا ہے نیوکلک ایسڈ ان سے بنے نائیٹروجنس بیسیز ایڈنین گوانین سائٹوسین تو مائنو ایسڈ سے بھی امائنو گروپ حاصل ہوتے ہیں نائیٹروجنس بیسی سے بھی مائنو گروپ حاصل ہوتے ہیں اب یہ جو مائنو گروپس ہیں پھر ان سے آگے ویسٹ بن جاتا ہے کسی جاندار میں وہ یوریا بناتے ہیں کسی جاندار میں وہ امونیا بناتے ہیں کسی میں وہ یوریکیسڈ بناتے ہیں جو امونیا ہے یہ فش بنائی ہوئی ہے انہوں نے زیادہ تر جو پانی میں رہتے ہیں جانور ہے نا ان میں امونیا بنتی ہے سینٹر میں انہوں نے ایلیفنٹ بنایا ہے یہ محملز جس میں ہم انسان بھی شامل ہیں ہماری بوڈی میں یوریا بنتا ہے ایمفیبینز لکھا ہوا ہے یہ مینڈک وغیرہ شاک وغیرہ جو اب شاک وغیرہ بھی پانی میں رہتی ہیں پانی کی فراوانی میں لیکن ان کی بوڈی کے اندر اتنا پانی نہیں ہوتا کہ یہ امونیا خارج کر سکے اس لئے وہ یوریا ہی خارج کرتے ہیں بونی فیشز ٹھیک ہے اور جو جاندار تیسے نمبر پہ جو سب سے رائٹ پہ لکھا ہوا ہے پرندہ بنا ہے اس کے نیچے لکھا ہے برڈز، انسیکٹس، ریپٹائلز، لینڈ، سنیل وغیرہ یہ یوریک ایسڈ ان میں بنتا ہے تو جو اسکریشن کس چیز کی ہوگی امونیا کی ہوگی یوریا کی ہوگی یوریک ایسڈ کی ہوگی ایٹ ڈیپینڈز کے پانی کتنا ہے جن جانداروں کے پاس پانی کی بہتاعت ہے وہ امونیا خارج کر لیتے ہیں جن کے پاس پانی کی قلت ہے بہت ہی کمی ہے وہ یوریک ایسڈ خارج کر لیتے ہیں اور جن کے پاس موڈریٹ وارٹر سپلائی ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں ہمارے پاس بوڈی پانی ہوتا ہے ہاں اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ ہم امونیا خارج کریں اور اتنا کم بھی نہیں ہوتا کہ ہم یوریک ایسڈ خارج کریں یہ فورڈ بیلٹی ہے نا میں اکثر مثال لیتا ہوں کہ جیسے دولت ہے انسانوں کے پاس کسی کے پاس بہت زیادہ ہے کسی کے پاس بہت کم ہے ہر کوئی جوتا پہنتا ہے ہر کوئی کپڑے پہنتا ہے پر ہر کسی کی پہنچ ایک جیسی نہیں ہوتی کوئی بہت مہنگا پہن سکتا ہے کوئی بہت مہنگا نہیں پہن سکتا تو یہاں پہ اب نائٹروجینس ویسٹ کو پانی کے لیے آسے اس کے مہنگائی چاہ کر لیں کہ امونیا سب سے زیادہ مہنگا ہے کہ ایک گرام امونیا کو خارج کرنے کے لیے پان سو میلیٹر پانے چاہیے تو جس کے پاس اتنا پانی ہوگا تو وہ امونیا خارج کر سکے گا اس طرح دوسرے نمبر پہ یوریا اگر ہم اب دوسرے نمبر پہ آ جائیں یوریا کے بارے میں پڑھیں تو اینیمل جو موڈریٹ وارٹر سپلائی میں رہتے ہیں یعنی اتنا پانی ان کی بوڈی میں نہیں ہوتا ہاں موڈریٹ لیول پہ ہے تو وہ امونیا فورڈ نہیں کر سکتے خارج کرنا پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے اندر امونیا کو یوریا میں چینج کر لیتے ہیں they can convert their امونیا to یوریا بھائی یہ میٹابولک پاتھو ایک پراسس ہے یہ نیچے سائیکل بھی بنا ہوا ہے اسے ہم کہتے ہیں یوریا سائیکل یہ جگر میں چلتا ہے ہمارے یا اسی چپٹر میں ہم نے لیور کا ٹاپک بھی پڑھنا ہے لیور ہمارا بوڈی میں کیا کام کرتا ہے تو اس میں یہ سائیکل کو ڈسکس کریں گے یہاں جسٹ ایک سکیچ سمجھ لیں کہ دیکھیں اگر ہم سائیکل کے ٹاپ سے اگاز کریں امونیا اور سی او ٹو حصہ لیا مختلی کمپاؤنڈ کے بعد جا کر نیچے سب سے لکھیں یوریا لکھا ہوا تو یہ ایک سائیکلک ریاکشن کے بعد جا کر یہ ایک یوریا بن جاتا ہے یہاں جسٹ آپ سکیچز این میں رکھیں اس ڈائیگرام کو اس ڈائیگرام کو سمجھنا ہم نے لیور والے ٹاپک میں ہوگا جو اسی چپٹر میں ہم نے لیور کے بارے میں پڑھنا ہے اب دیکھیں امونیا ضرور بنا لیکن اس کو یوریا میں کنورٹ کر لیا گیا یوریا سائیکل کے ذریعے ایسا کیوں کیا گیا اس لئے کیا گیا کہ امونیا خارج کرنے کے لئے پانی نہیں تھا تو پھر جانور نے کیا کیا اپنی باڈی میں ہماری باڈی میں بھی ایسے ہوتا ہے امونیا بنتا ہے لیکن اس امونیا کو یوریا میں کنورٹ کر لیا جاتا ہے کیونکہ امونیا خارج کرنے کے لئے زیادہ پانے چاہیے یوریا خارج کرنے کے لئے کم بانی چاہیے تو جو جاندار پھر یوریا خارج کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں یوریو ٹیلک اور اس پروسس کو ہم کہتے ہیں یوریو ٹیلی ایک گرام نائٹروژن ہو یوریا کی صورت میں اس کو خارج کرنے کے لئے پچاس میلیٹر پانے چاہیے دس گناہ کم پانے چاہیے امونیا سے ادھر پانسو میلیٹر چاہیے تھا ادھر پچاس چاہیے تو اتنا فارڈیبل ہوتا ہے جن کے لئے تو پھر وہ یوریا خارج کر لیتے ہیں اور ایڈ دی اینڈ وہ جانور جو بہت ہی ڈرائی کنڈیشن میں رہتے ہیں ان کے پاس اتنا زیادہ پانی نہیں ہوتا کہ نہ وہ امونیا خارج کر باتے ہیں نہ وہ یوریا خارج کر باتے ہیں پھر ان کو ایک ایسا سکریٹری پراؤڈکٹ چاہیے جس کو بہت ہی کم پانی میں بھی خارج کیا جا سکے تو پھر ان دونوں میں سے زریلہ کم زریلہ وہ ہے یوریک ایسڈ پھر وہ جاندار یوریک ایسڈ خارج کر لیتے ہیں اس لئے ان جانداروں کو ہم ان جانوروں کو ہم یوریکو ٹیلک کہتے ہیں اور اس پروسٹر کہتے ہیں یوریکو ٹیلی ایک گرام نائٹروجن ہو یوریک ایسڈ کی صورت میں تو اس کو ہم ایک میلیٹر پانی سے کبھی خارج کیا جا سکتا ہے تو یہ جو ڈرائی کنڈیشن میں رہتے ہیں جاندار ہشرات وغیرہ یہ پیچھے ڈائیگرام میں انہوں نے برڈز کا بتایا ریپٹائلز کا بتایا تو یہ جانور جو ہیں ان کے باڈی میں اتنا پانی نہیں ہوتا کہ یہ یوریا بھی ایفورڈ کریں تو پھر یہ یوریک ایسڈ خارج کر لیتے ہیں تو اسی طرح کوئی اس کا مطلب ہے امونیاں بنتی ہوگی باڈی میں جیسے یوریا سائیکل تھا اسی طرح کوئی یوریک ایسڈ کا میٹابلک پاتھوے بھی ہوگا کہ وہ امونیاں کو بعد میں کنورٹ کر لیا گیا یوریک ایسڈ میں اور یوریک ایسڈ کو کم پانی میں بھی خارج کیا جا سکتا ہے پھر وہ یوریک ایسڈ خارج کرنے لگیا تو آخر میں تھوڑا سا اس چیز کے اوپر آ جائیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی امونیاں خارج کرنے لگ گیا کوئی یوریا سائنس دانوں کا خیال ہے کہ جو زندگی ہے جاندار ان کا آغاز پانی سے ہوا کہ پہلا جاندار اس زمین پہ آیا ہوگا پانی میں پانی کی بہتات تھی تو وہ امونیاں ہی خارج کرتے ہوں گے شروع میں اصل مسئلہ تب آیا کہ جانوروں نے جب خوشکی پہ رہنا شروع کیا تو اس کا مطلب ہے یہ جو امونوں ٹیلک جو خصوصیت ہے یہ پرانی ہے یہ شروع سے ہی ہے جانوروں میں پر یہ جو یوریو ٹیلک اور یوریکو ٹیلک اینیملز ہیں جو یوریا خارج کرنے والے اور یوریک ایسڈ یہ بعد میں آئے ہوں گے کیونکہ یہ جب خوشکی پہ رہنا شروع کیا تب پانی کی کمی کا سامنا ہوا تو جانوروں نے اپنی بوڈی میں ایسی تبدیلیاں لائیں کہ پھر وہ یوریا خارج کرنے لگ گئے اور جو بہت ہی پانی کلت میں رہنے لگ گئے تو وہ یوریک ایسڈ خارج کرنے لگ گئے تو زیادہ تر جو جانور تھے پانی میں تھے وہ مونی ای خارج کرتے تھے پر جب ٹائم گزرا اور انہوں نے خوشکی پہ رہنا شروع کیا پانی کی کمی کی وجہ سے تو پھر وہ بعد میں یوریو ٹیلک ہو گئے اور یوریکو ٹیلک ہو گئے تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا کہ انیملز میں اسکریشن کیسے ہوتی ہے کیسے کیسے نائٹرین ویسٹ بنتے ہیں کس کس قسم کی ہوتے ہیں اور اس کا ہیبیٹ ایٹ سے کیا تعلق ہے پانی کی ویلیویٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ کیوں وہ مونیا خارج کرتے ہیں کیوں وہ یوریا خارج کرتے ہیں کیوں وہ یوریک ایسڈ خارج کرتے ہیں تو لیکچر ہمارا اینڈ ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے یاد کرنا ہے کسی قسم کی کوئی کنفیون ہو کوئی کوئی سوٹ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ آپ کا حمیہ ناصر ہو اللہ حافظ